ہیلو گائز دس اس می اینلی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نائن ویس تو ہینڈل اکھولڈ اینڈ ڈسٹنٹ پارٹنر نو وہ طریقے جن سے آپ اپنے پارٹنر کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایسے پارٹنر کو جو آپ سے خفا ہے جو آپ سے دور ہے جو کھولڈ ایکٹ کر رہا ہے جو اس ڈسٹنٹ ایکٹ کر رہا ہے دوری بنا کے آپ سے رکھے ہوئے وہ کیوں دوری بنا کے رکھے ہوئے کیوں وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جس سے آپ بیٹر سمجھ بھی سکیں گے اور عمل کر کے انہیں واپس بھی لا سکیں گے پہلے کی طرح سو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی help کر سکیں تو وہ نو طریقے یا نو وجہات جن کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہیں اور ان چیزوں پہ عمل کر کے وہ آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں سو پہلی چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ respect your differences آپ دونوں کے opinion میں آپ کے دونوں کی ideas میں differences ہو سکتے ہیں اس چیز کو respect کرنا لازمی ہے problem یہ ہے کہ most of the time argument ہمارا اس بات پہ ہوتا ہے یا اس بات پہ ہمارا boyfriend یا ہماری girlfriend ہم سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کے opinion کی respect نہیں کرتے ہیں for example آپ نے ایک plan بنایا ہوا ہے کہ یار ایسے ایسے کرنا ہے اور اس نے کہا کہ نہیں کیوں نہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے اس نے کچھ الگ اپنا idea دیا مشورہ دیا لیکن آپ اس کے سمجھ رہے نہیں ہیں اس کے idea کو آپ کہنے کہ نہیں بالکل ایسے ہی ہوگا تم کل مجھے ملو گی لازمی ملو گی چاہے وہ کہے کہ میرا exam ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ opinion چاہے وہ political اور religious ہو کسی بھی چیز پہ difference اگر ہے for example آپ دونوں کے religion الگ ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اس کا religion better ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا religion better ہے تو آپ کو respect کرنی چاہیے آپ کو kindness دکھانی چاہیے especially religion کے معاملے میں تو میں یہ کہوں گا کہ kindness دکھائیں because سارے رستے ایک ہی طرف جاتے ہیں کوئی بھی religion دنیا کو کوئی بھی religion جو ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیں یا قتل کریں یا برا کریں کوئی بھی religion ہو جائے کوئی بھی religion بری بات نہیں سکھا تھا تو آپ کی جو basics ہیں دونوں کی جہاں پہ similarities مل رہی ہیں آپ کو وہ ساتھ میں لے کے چلنی چاہیے اس طرح political views میں بھی ہو سکتا ہے second میں یہ کہوں گا کہ don't take it personally ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے دور ہیں یا آج کل بات نہیں کر رہے تو ہم اسے personally لینے لگ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یقینا اس کو کوئی اور مل گیا ہوگا یا یقینا یہ مجھے hate کر رہی ہے یا میرے اندر کوئی برائی ہے تب یہ مجھ سے دور ہے نہیں most of the time ایسے بھی ہوتا ہے جو کہ مجھے بہت funny بھی لگتا ہے کہ most of the time ایسے ہوتا ہے کہ ان کی life میں کوئی problem چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپ سے related نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آپ سے related نہیں ہوتی اور آپ دونوں اتنے close تھے پچھلے کافی times سے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کو ہر چیز personally لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج کل یہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تو یقینا یا مجھ سے ناراض ہے یا اسے کوئی اور مل گیا یا اس طرح گئی انسیکیورٹیز آتی ہے لیکن reality ہے کہ most of the time ان کی اپنی life میں بہت problem ہوتی ہے اور mostly لوگ share بھی نہیں کرتے اس چیز کو بھی سمجھیں ٹھیک ہے boyfriend girlfriend جتنے بھی close لیکن mostly اپنی گھر کی باتیں لوگ share نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے embarrassment feel ہوتی ہے تو لازمی نہیں کہ وہ space کی وجہ آپ ہو یا آپ میں کچھ برائی ہے ہاں اگر آپ اس سے اچھے سے بات کریں کام لیں اس کو سنیں تو کیا بتا وہ express بھی کریں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا سننے والا کیا بتا وہ اپنی personal problems آپ کو بتائیں لیکن اگر آپ اسی طرح react کریں گے کہ آپ ان کی ہمدردی نہیں کریں گے سمجھیں گے نہیں تو پھر وہ آپ کو نہیں بتائیں گے اور آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا اور یہ چیز آگے break up کی طرف لے کے جائے گے تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ chase مت کریں ایسی situation میں جب وہ space چاہتے ہیں انہیں space دیں انہیں اکیلا رہنے دیں لگ آپ کو تب ہی miss کرتے ہیں جب آپ available نہیں ہوتے تو اگر آپ انہیں chase کریں ان کے اندر گھسے ان سے بار بار پوچھے کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہی یا کہاں ہوا آج کل یا کیا تمہیں اور کوئی مل گیا ہے یا غصہ دکھائے یا ویسے chase کریں کہ پلیز واپس آجاؤ دونوں چیزیں بری ہیں ایسی situation میں انہیں space دیں سیکنڈ ایسی situation میں کام رہیں ٹھیک ہے most of the time لوگ اپنا دماغ خو بیٹھتے ہیں ایسی situation میں غصہ ہو جاتے ہیں اور بار بار دن میں دس بار اسے میسج کریں گے مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں مجھے تم chase کریں یہ آپ کو نہیں کریں جب آپ naturally busy person رہیں گے جب آپ کام رہیں گے جب آپ سمجھے گے کہ second person بھی ایک human ہے اور as a human ہم کوئی بھی perfect نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انسان اور دنیا کا perfect نہیں ہے سب میں flaws ہیں تو میبی وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں وہ بھی insecure ہوتے ہیں ان کی لائف میں بھی problems آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کاملی اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ غصہ نہیں کریں گے پانچوی چیز انہیں space دیں ٹھیک ہے ایسی situation میں space دینا بہت important ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا break up مطلب آپ کا relation دوبارہ سے تازہ ہو جائے اگر کوئی آپ کا partner آپ کو ignore کر رہے کافی دنوں سے یا آپ کی اچھے سے بن نہیں رہی کافی دنوں سے تو battery ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو space دیں جیسے آپ ایک دوسرے کو space دیتے ہیں positive memory generate ہوتی ہے میں اسے کہتا ہے fading effect bias جو میں بہت بار ہوتا سب چکا ہوں every video میں fading effect bias کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ negative یادیں مٹ جاتی ہیں دیماغ سے اور positive یادیں اور بھر کے سامنے آتی ہیں جیسے ہمارے بچپن کی یادیں ہمیں آتی ہیں اسی طرح ہم past کو ہمیشہ ایک خوبصورت light سے دیکھتے ہیں صحیح صلی اللہ جب آپ انہیں space دیں گے تو ان کے دماغ میں positive یادیں آپ کی generate ہوتی اور وہ جلدی واپس آ جائیں گے ایسی situation میں اگر وہ دور دور آج کلاب سے ہے تو انہیں تھوڑا space دیں better چیز یہ ہوگی کہ آپ آپ اس مدے کو سلجھانے کی بجائے جو میں چھٹا sign آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا طریقہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی activity ساتھ کریں بہت اچھا ہوگا for example اگر آپ ایک university ہیں یا آپ job ساتھ کرتے ہیں یا آپ دونوں کا common goal ایک جیسا ہے آپ دونوں کو books پڑھنا اچھے لگتی ہے یا آپ دونوں کو کوئی game کھلنا اچھے لگتا ساتھ میں so آپ کوئی better activity ساتھ کریں وہ activity room کی صفائی بھی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب کوئی activity کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ common goal share کرتے ہیں ایک بھلے وہ mission چھوٹا سا ہوں لیکن for the moment ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی mission میں اور آپ کے ساتھ تو اس سے positive feelings generate ہوتی ہیں آپ کوئی assignment ساتھ کر سکتے ہیں اپنی university کا آپ کوئی project ساتھ کر سکتے ہیں اپنے office کا اور اس سے یہ ہے آپ کی دوبارہ سے positive light میں بات سٹارٹ ہوگی کیونکہ most of the time ایسی situation میں یا تو اس مددے کو سلجھانے بیٹ جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جس کی ورہ سے وہ کرنا نہیں چاہتی یعنی اسے space چاہیے یا پھر ہم ایک دوسرا کو ignore کرتے ہیں ایسی situation میں میں پرسو اپنے گول کریں ان کے گول نے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اگر وہ آپ سے distant ہو گئی آپ سے دور ہو گئی یا ہو گیا یہ دونوں جنڈرز کے لئے ویڈیو اگر آپ سے دور ہے اس ٹائم تو لازمی نہیں کہ اس کے اندر بھوسیں یا اس سے بولیں کہ تم کیوں پریشان ہو اچھا تمہارا اسائیمنٹ نہیں بنا میں بنا دی جاتا ہوں نہیں اس سے سپیس دیں وہ خود ہی آپ کے پاس اچھے طریقے سے آئے گی آپ کو اپنے گول پرسو کرنے جب آپ اپنے گول پرسو کریں گے آپ ایک ایسا پرسن جو جو اپنے کام ٹائم پر کرتا ہے ایسے پرسن کو ہر انسان لائک کرتا اگر آپ اپنے گول کو پرسو کریں گے تو آپ کی اٹریکشن بیلڈ ہوگی جتنے دن آپ ان سے دور ہیں اور ساتھ پر بھر بھی کر رہے اپنے اوپر تو آپ اور زیادہ اٹریکٹیو ہوگی ان کی نظر میں اور وہ آپ کو دوبارے سے چیز کریں گے آٹھ مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ ایکٹ کائنڈ جتنا آپ کائنڈ لی ایکٹ کریں گے آپ گصہ نہیں ہوں گے کام ہو کہ اس کو سنیں گے اگر وہ آپ سے بات کرتی ہے یا کرتا ہے جتنا آپ کائنڈ رہیں جتنا آپ ہمدردی کریں اتنا بیٹر ہے ایسی سیچویشن میں دیکھیں جب تک کوئی انسان آپ چیٹ نہیں کر رہا تو وہ آپ کا پارٹنر ہے اگر اس نے آپ چیٹ کیا ہے تو بہت بری بات ہے پھر آپ کو کوئی کائنڈ نہیں دکھانی بس بات ختم کر دیں برم سے آپ کو سمجھ نی کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی اپنی پرسنل لائف ہو سکتی ہے تھوڑا ہمدردی سے پیش آئیں تھوڑا کام رہیں اور آخر میں کہوں گا کہ لف کریں پیار کریں کیونکہ اگر لف میں کوئی کنڈیشن ہے تو ہوا نا یہ تو پھر ٹرانزیکشن ہوئی کہ ایک ہاتھ سے لینا اور ایک ہاتھ سے دینا تو ایسی سیٹویشن میں آپ کو پیار کرنا چاہیے دکھانی چاہیے لیکن چیس نہیں کرنا اگر وہ کہتے ہیں سپیس تو ان کی خوشی کے لیے سپیس دیں اگر وہ واپس آتے ہیں اگر پارٹنر بنے گئے دوسرے کے سو دیتو 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 آج کے لیے اتنا ہی اگر گوڈ دیا